سبھی کو میرا نمشکال اور بادل تے خواب کے ساتھ سے چھائے ہوئے ہیں چاروں طرف اور گاڑیا آپ لوگوں کو پتہ کیسے فسی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں روڑ کے تقریباً حالات بہت ہی بورے حالات یہ ہے میرے ماتا جی سندر لالا ہے دور کا بڑی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری گاڑی کافی نیچے کھڑی کری کل شام کو نیچے نگالتی تھی نہیں تو اتروایز مجھے آج گاڑی نکالی نیچے مشکلو جانی تھی موڑ نہیں سکتا تھا لیکن نیچے اتر جانی تھی اس لی ایسا کچھ نہیں تھا تو اب تیاری ہے گاڑی کو میں سٹارٹ کرتا ہوں اور میں گاڑی کو سٹارٹ کر دیتا ہوں اور گاڑی سٹارٹ باقی پہنچ چکے میرا چھوٹا بھائی ہے تاوکا لڑکا پچھے تاکی کھول دو یہ دوستوش سمرکوٹ پر ہمیں جانا ہے اس مندر کے پاس پاس آپ کو میں یہاں سے ویو دکھاتا ہوں اور میں پہنچ چکا اس ٹیم پھوزارلی مندر نیشر دیتا اس مندر کا کاریا آج بھی چلا ہوا ہے اس مندر کو بنانے میں تقریباً چھ سات سال کا سمیہ لگا سبھی ستھانیے لوگوں نے بھوزارلی مندر کو بنانے میں اور ابھی پیچھے ریٹریننگ وال اور تھوڑا سا کام ابھی بھی چلا ہوا ہے اور یہاں پہ جو پہلے مندر تھا شب مندر کا نرمان ہو رہا ہے باقی تقریباً یہاں پہ کاریا پرن ہو چکا ہے ابھی آپ لوگوں کو سمیہ لگے تو اوشہ اس مندر میں جائے یہ مندر اپنے آپ میں ایک عدبت مندر ہے یہاں پہ اس مندر میں اسادیوں لوگوں کے بھی علاج کی جاتے ہیں جو علاج کہیں نہیں ہوتا یہاں پہ دیوتا دورہ علاج کیا جاتا ہے اور وہی صرف پانی کے دورہ ایک بہت ہی پچتر بات ہے ویسے میں اس کے بارے میں جو اس دیوتا کے مالی ہے پرنجی ان سے میں بات چیت کروں گا تب آپ کو پورا پتا چل پائے گا اور جو پر ہے یہ سنگری سنگری ہے آپ یہاں سے بھی اس مندر کے لیے آسکتے ہیں اگر آپ وایا باگی ہو کے آتے ہیں نہیں تو آپ کھڑا پتھر اور ادھر سے سمر کو ٹرود ہو کے بھی آسکتے ہیں یہ میں آپ کو یہاں کا ستھانی ویود کھا رہا ہوں اور جہاں ہم کل شام کو ٹھہ رہے تھے وہ میں آپ کو جوم کر کے دکھاتا ہوں بس جہاں یہ ہرا سا گھر ہے تھوڑا اوپر کو جان جاری لگے ہم کل شام کو یہاں ٹھہ رہے تھے لیکن پچھلے کل ہماری گاڑی نہیں نکل پائے یہاں سے کیونکہ چکنی پیٹی کے کارن روڈ بہت خراب تھا تو آج ہم تھرڈے مندر کیلئے آئے ہیں آج کل یہ جو علاقہ ہے بلکل سیو سے لدہ ہوا ہے اور میں آپ کو اس مندر کی کلا کری دکھاتا ہوں کہ جن ستھانیوں کاریگروں نے کام کیا ہے ایک انہوٹھی مثال پیش کریے اتنا بڑیہ کام کیا ہے کہ میں بھی کئی جگہ مندروں میں گیا ہوں لیکن یہاں پہ ایک انہوٹھی مثال ان کاریگروں نے پیش کی ہے ویسے میں اس مندر کو میں فرنٹ سے بھی آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا کس طرح سے اس میں کاریہ کیا گیا ہے تو دوستو ویڈیو میں آپ میرے ساتھ بنے رہیے یہاں کے مالی انکہ نام پروینچی ہے یہ بھی شمندر کا نرمان ہو رہا ہے ساتھ ساتھ کوشش کروں گا موسیقی موسیقی میں ایک بات پوچھنا چاہاں مہشور جی کا جو اصلی مول ستان ہے جہاں ان کی اتھ پتی وہ ستان ہمچالا پردیش میں کس جلے میں استے تھے انکر کہ آپ نے مہشور جی کا جو اصلی ستان جو اصلی ستان ہے وہ اب اسی ہمچالا پردیش کی نور جلے میں کنور جی لے میں سنگرہ نامک ستھان پر جہاں کہ آپ ترنڈا مہتاتی ہیں ایک بیچ میں ترنڈا سے بھاوہر نگر ہوتے وہ آپ سنگرہ پہنچتے ہیں سنگرہ میں ملکہ ان کا جیٹھا ستھان مانے گا ہے جیسٹ ستھان ان کا سنگرہ میں وہاں پہ ان کے تین بھائی اودھر ہی رہتے ہیں لیکن یہ کم سے کم ہو سکتا ہے ہزار سال پہلے ہی ہمارے دیتہ جی ہاں پہ آگے تھے ہزار دوہزار سال پہلے سنگرہ میں گیا تھا ہن سے میں نے جیتر بھی گیا تھا کہ ہن جی چار بھائی ہے بھائی ہے بھائی ہے بھائی ہے کہ چوتھے ہیں میں نے پہلے میں نے اسٹری بھائی ہے کہ ہمارے ایسے دیتہ ہیں جب 1962 کا بھونڈا ہوا تھا یہاں پہ بھونڈا مہایا گیا اس ٹائم سنگرہ والے دیتہ جی پھولے یہاں پہ بھلایا ہوا تھا اس کے بعد 93 میں بھلا رہے تھے لیکن تب کسی کارانواش وہ نہیں آ پایا کیونکہ ان کے ساتھ اس ٹائم ایک تو روڑ کی سوڑیدھا گاڑیاں بھگیارا کچھ زیادہ بھی چلتی نہیں تھی اسی کا دشاگی تھا وہ تو ابھی جب نیکس ٹائم جو یہاں ملونڈا مہایا گیا ہوگا تو ہم پوری کوشش کریں گے کہ وہی سنگرہ کا جو میشور جی ہے وہ یہاں پہ آئے بیس تو سب سے بڑے دیتہ جی ہمارے میشور جی مانے گئے ہیں کیونکہ ان کے وائٹ والے ہیں ملپسید ہیں اور نانو ملپ گھر کے بزرگ اور وائٹ بھی ہے لیکن جو ان کے جو الگ برادر ہے وہاں پہ جو تین بھائی ان کے گوھول سید ہے اور بلیک بھال ہے تو لیکن اس ایریا میں جو سب سے بڑے سنگرہ کو مانا گیا ہے ان کا کوئی جکر نہیں ہے تو یہ اپنے اس ایریا میں بڑے چھوٹے دیوی دیتہ کے اندر شکتی ہیں تو اب ان کے اندرہ پا رہا ہے یہ تو ہم لوگ انے چھوٹا بڑے بنایا ہو ہیں لیکن جو مول سان ہے وہ کنور سے ہیں اگر کوئی کنور کا دمیاں پہ آتا ہے تو اپنی بھاشا میں بھی اگر بات کرے تو یہ سمجھ جاتے ہیں اور ویسے ہی آگے ایکس کلین بھی کرتے ہیں ہالانکہ ہمارے کوئی کنور بھاشا کا کوئی جان نہیں ہے تو یہاں پہ کافی چمتگار ہے گھومنے کے لیے بھی اچھی جگہ ہے دیکھنے کے لیے بھی کافی اچھی ہے اگر کوئی بھی بھکت جن کبھی بھی آنا چاہے کسی کو میرگی آتی ہو کسی کو جاتو ہو بیش ہو کوئی گھر کا کوئی کلیش ہو کسی پرکار سے کہیں آپ کا صحیح نہیں ٹائم چل رہا ہو تو سب چیزیں یہاں پہ ٹھیک ہو جاتی ہے اگر کوئی سچے دیل سے اس دروار میں آتا ہے تو تو باقی جہاں رتہ میں شکریہ ایسا کچھ نہیں کہ یہاں ہی کے لوگ آسکتے ہیں کوئی بھی کسی بھی کونے سے کسی بھی پرانت سے کسی بھی دیش سے کسی بھی کونے سے کسی کو بھی ملک کوئی بھی جہاں آپ کو لگتا ہے کہ یہاں ڈاکٹر سے یہ اللرجی ٹھیک نہیں ہوئی میرا پیٹ کافی ٹائم سے ملک سوج رہا ہے گولا بن رہا ہے یہ بھی ٹھیک نہیں ہوئی ٹیسٹ میں کچھ نہیں نہیں کر رہا میرا کو لبجی ہے یا کسی کے کوئی سجاوٹ ہے جس روگ کو ٹھیک کرنے میں ڈاکٹر بھی اسمرت ہو جائے میڈیسن ہماری اسمرت ہو جائے وہ یہاں ماتر نشولک پانی سے ٹھیک ہوتا ہے پانی پلاتے ہوں پانسا دن میں چنمہ دیلتے گی اور اس سے کلیان ہو جاتا ہے کوئی بھی کسی پرکار کی لڑکے کی منت لڑکی کی منت یا کسی بھی پرکار سے اگر آپ سچے دل سے مانگتے ہیں مانگتے ہیں تو وہ بھی اوشیہ پوری ہو مانگتے ہیں مانگتے ہیں مانگتے ہیں مانگتے ہیں مانگتے ہیں ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں اور جو یہ دروازہ بنا ہے یہ بلکل پتھر کا دروازہ بناوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دروازے کو مانگتے ہیں میں باعت سے آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا یہ اس مندر کا فرنٹ ہے مانگتے ہیں کیونکہ مندر کیمرا کے رہن سے کافی بار تو میں آپ کو دکھا دیں ہاں کی کالا کالی پتھاتے ہیں خوند کی کیونکہ پتھاتے ہیں یا پتھاتے ہیں پتھاتے ہیں خود آئے آئے پتھاتے ہیں چلے گے تھوڑے ڈھکے ہیں جو کلا کریتیا ہے اس مندر کے آپ دیکھ سکتے ہیں لگ بگ ابھی یہ مندر بھی تیار ہو چکا ہے یہ دیبتہ میشور کا ہی مندر ہے اس میں میخل گئی نہیں میں آپ کو ضرور دکھاتا ہے اس کو پر میں باہر سے آپ کو دکھانے کو کوشش کر رہا ہوں جو یہاں کلا کرتی ہے مندر کی کیسی بنی ہے بازہ جہاں سے آپ اندر اس مندر کے لئے آپ جا سکتے ہیں بچے چھتے ہیں باشی آنکھے آنکھے ہیں مجمع سے کوشش رہایا ہے بچے�에 بپ جولتے ہیں تو آپ میں نے کوئیے گئے جیسے 베ética ڈیٹین دونگ کے لئے وہ بخ دیویے چیز ، reopening دروازے کے موٹھے ہیں تقریبا چھے پوٹ ہیں اور چوڑا ہی تقریبا پانچ پوٹس پانچ پوٹس پانچ پلس دس پاند پوٹ مچا پر اتنا موٹا پیٹ کہاں ملاؤ ہوگا پہلی نہیں مانتبا آکیا پہلی نہیں مانتبا آکیا ایسے پیٹ ملنے یہ بڑے مشلو چھے پوٹ اب چھے پوٹ کا تکتہ اگر دوستو میں بلوگ کو اب یہیں کتم کرتا ہوں مریوں سے سبی کو جائے ہن جائے بھارت اندے مات سال یارد 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 ایسے پوٹس یارد 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 موسیقی